پی ٹی آئی کے کارکن کو کس نے قتل کیا؟ کیا ماما حل ہونے والا ہے؟ رات گئے بلال اور فضل شاہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ دو لوگ عمر اور جہازیب کو حراست میں لے لیا گیا ہے اہم انکشفات آج ممکنہ طور پر ہوں گے مریم نواز اور عمران خان میں لفظی جنگ کا سلسلہ جاری مریم نواز نے فیصل آباد جلسے میں عمران خان کو نشئی کہہ دیا جبکہ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز کو حدف بناتے ہوئے کہا کہ وہ سرکاری پیسے پر جلسے کر رہی ہیں سعودیہ عرب اور ایران نے ہاتھ ملا لیا تاریخ کا انتہائی اہم مور چین کے صدر نے سالسی کا کردار ادا کیا جنرل فیس کے خلاف مورچہ لگ گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب میں جلد ایک ایسی درخواست جمع ہونے والی ہے جس میں بتایا جائے گا کہ آخر نیب اس بات کی تحقیق کرے گی کہ جنرل فیس کے پاس دولت کہاں سے آئی عمران خان جہاں پیشیاں بھکت رہیں اور عمران خان کے گرد جہاں پر گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے وہیں کچھ جج سائب سابق جج سائبان کے خلاف بھی مہم تیزی پکڑ رہی ہے جس میں جسٹس ریٹائر آصف خوصہ جسٹس ریٹائر ساکت نصار اور ان کے ساتھ ساتھ موجودہ دو جج سائبان کے خلاف بھی جلد کاروائیاں کی جانے کی توقع کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چند سابق فوجی افسرام جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں ان کے بھی خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں جبکہ میڈیا گروپ بول گروپ کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سال دوہزار تئیس کے لیے حج فارم منگل سے ملیں گے جبکہ فارم جمع کروانے کا آغاز جمعرات کے روز سے ہوگا اس بار ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے تین لاکھ روپے زائد وصول کی جا رہے ہیں صدر عارف الوی مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف ناہیلی کی ایک درخواہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے جس کی سماعت متوقع طور پر پیر کے روز ہوگی پی ایس ایل میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ٹوٹ گیا رویلی روسو کی پی ایس ایل میں تیز ترین سنچری ستائیس میں میچ میں ملتان سلطان کے بیچر رویلی روسو نے ایونٹ کی تیز ترین سنچری کر کے سبت کو حیرت زدہ کر دیا پنڈی کرکٹ اسٹریڈیم میں ملتان سلطان کی طرف سے اکیلے رویلی روسو نے 51 گیندوں پر 121 رنز بنائیں موسیقی